یا ہیو اندزین آمنون سنو علیہ وسلمون تسلیم یہ کیمرہ آپ کلوز کر لے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد محمد صلی علی ابرہیم مالا آمی برہیم انکا امید امہ جید محضو صلی علی نظرات حنوالی میری وعث پر احترام ماؤں اور بہنوں دوستو بزرگو صدر مغل شیخ العدیس پر تفسیر عزت محب عبد الرشید صاحب اور مہمان خصوصی بقیت السلف عزت محب جناب چاچا محمد منشا گوپیران صاحب اللہ ان کا عنا قبول فرمائے میرے بھائی عثمان خالص صاحب سردار سرفراز احمد ڈوگر صاحب کیسر رشید خان صاحب محمد عمران انصاری صاحب اور جتنے دوست احباب ہیں اللہ ان سب کا جو نمازی عزرات سامنے دوست بیٹھے ہیں آنا قبول فرمائے اور پچھلے جلسے دے اندر ساڑھے بزرگ تایہ جی محمد یوسف صاحب سامنے بیٹھے تھے آج جو اپنے اللہ کو چاہ چکے نے اللہ پاک اس دی قبر جنت دا پاک بنا جدا کوئی نہ ہوئے نہ اللہ ہو دا بھی نام زندہ رکھتے ہیں اللہ سونے آن اوہ حضرگان دے اسی پتران اسی ترے کے منت کرنے جتنے دوست احباب آئے نے انہ سارے آن ویکھے اسی پچھلے سال بابا جی جلسے دی رہن اکسن آج کوئٹ سون دے دے جلسے چو مجود نہیں اللہ اس دی قبر جنت دا پاک بنایا اور اسے بھائی چان بیٹھے نے بشیر صاحب نام ہے اللہ پاک انہوں سبر دے وے بھائیو اللہ پاک نے کموں پیش سوا لکھن بی آ دنیا چھ پیجے تین سو تیرہ کموں پیش رسول پیجے پانچ سید رسول پیجے کسے بستی دے لوگا نے کسے نبی دی ذات دے کوئی طبعہ نہیں لائیا کوئی اتراز نہیں کتا کسے نبی دی ذات جو نقص نہیں کٹ سکے انبیاء نے پوری طریق جو کسے نبی نے اپنی ذات واسطے لڑائی نہیں لڑی پوری طریق اسلام اٹھائیں جو دو انبیاء نو لوگا نے دیکھیا اینہ دا کردار بڑا اچھا ہے پیٹا یہ ان بیل کینے لیٹے بند کریں آنکھوں میں پڑتی گئے اینک لگیئے ہوتی تو آپ پہلی ہی ذرا یہ لیٹ بند کریں اللہ نے انبیاء دا بچپن بھی پاک رکھیا ہندہ ہے جوانی بھی پاک رکھی ہندہ ہے لڑپن بھی پاک رکھیا ہندہ ہے بڑا اپا بھی پاک رکھا ہوتا ہے اب انبیاء اتنی اچھی زندگی برادری چھے قبیلے چھے بستی چھے گزار دے کہ انہوں نے انبیاء نو اپنے فیصلے دسنے شروع کرتے کہ ساڑھے فیصلے کر دو تاڑی زبان تو جڑی کال نکلو سانو یقین ہے تاڑا تول بھی پورا تاڑا بول بھی پورا ہے یہ انبیاء دا کردار سی کسے نو پتا نہیں سی کہ ساڑی برادری چھے نبی ساڑے قبیلے چھے نبی جو دو انبیاء نے مشنِ رسول مشنِ انبیاء بیان کیا کہ سانو اللہ نے کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے تو آج اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں بستی وہی جن کے سامنے بچپن بھی لا رب بے اہب جوانی بھی بے اہب بڑاپا بھی بے اہب وہاں ساری دشمن بن گئے کہ اسی تنو نبی منی ہے ساڑا تنی زین منتا اس کا مطلب ہے انبیاء نے اپنی ذات واسطے کسے نے لڑائی نہیں لڑی مگر جو دو انبیاء دے مشن دی باری آئی پھر انبیاء نے اللہ وحدہ حولہ شریک دی ذات نو اچیا کرنے واسطے اپنے قبیلے قربان کر دیتے مال بھی ذات بھی پیسہ بھی ٹین بھی حتیٰ کہ انبیاء نو اپنے لاکیاں جو ہجرت کرنی پڑ گئی سیم اسی طرح انبیاء دا مشن جنہ کو لائیا حضورت آباد کوئی نبی نہیں آنا حضور آخری نبی آخری رسول بن کے آئے پھر جنہ نے حضورتا مشن اپنایا امام بخاری نو اپنا شہر چھڑنا پہ گیا امام مالت دی داری من دیتے گئی گدے تے بٹھاتا چالیس سال مسلہ رسولت امامت کرنوالے امام مالک رحمت اللہ بڑے بڑے اولیانوں ملک چھڑنے پہ گئے تاڑے دورِ عزر چھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ہندوستان چھوڑنا پڑ گیا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک انبیاء کا مشن بیان کرتا ہے تو لوگوں نے کہا اس کو اپنے ملک سے نکالو نہیں تو یہ سارا ہندوستان مسلمان کر دے گا نکال دیا اس دور کی سب سے بڑی حجرت ڈاکٹر زاکر نائک نے کی شورت کی بلندیوں پہ اتنا بڑا ملک ہمارا پاکستان جتنا ہے نا ان کا یو پی سی پی صوبائے اتر پردیش اتنا بڑا وہ ہمارا پاس امسایہ ملک جو ہے نا رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے عبادی کے لحاظ سے ڈیڑھ عرب کے قریب اس کی عبادی ہے چالیس پچاس لاکھ اس میں مسلمان ہیں تو اس نے سوچا بھی یہ بندہ آگ کردار دا تھے بڑا سوچا ہے کہ سارے لوگ ہی دی گھر سن دیں پڑے لکھے بھی ان پڑے بھی انہا کہے انہوں اونجی ملک چو کڑو ایدہ کنڈائی پٹو نا سا انہوں روز اپنے کی دے دے دلائل دینے پہن تے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری پر انہوں پتہ نہیں سی پھول جتے مرضی قید کر دو وہ دی خشبو بار نکلوں دی پھول کتے بھی قید کر دو ڈب بھی جے باندھ کر دو خشبو بار آن دی اس کا مطلب انبیاء کرام اپنا مشنی بیان کیتا بھئی تھوڑی جنہیں ایک کو چلا نام سن انبیاء نے اللہ دا جو آرڈر آیا وہ بیان کیتا ہے پہلی دنیا والے انہوں غلطی ہوئی کہ قرآن لکھن چے غلطی کر گئے کسے نے کیا قرآن لکھان چے غلطی ہوئی کسے نے کیا قرآن چے گرامر دیاں غلطی ہیں یہ سب دنیا والوں کو صرف دھوکہ لگا ہے جو قرآن لے کے آیا وہ جبریل امین بھی امام دار جس پہ نازل ہوا نسلالا محمد وہو الحق وہ بھی مصطفیٰ امام دار حضور پہ جو نازل ہویا اج بھی حق کے کل بھی حق کے جو مصطفیٰ نے لکھایا بلکل حق لکھایا جس قاتل پہ وہی نے لکھیا قرآن انہیں بھی حق لکھیا قرآن کل بھی سچا قرآن اج بھی سچا قرآن کل بھی لا ریب قرآن اج بھی لا ریب قرآن کل بھی غلطی تو پاک قرآن اج بھی غلطی تو پاک میں سارے اندھی تشریح کر دوں ساری دنیا قوے کہ قرآن اور حدیث جو گلتی ہے میرے دوستوں دنیا چھوڑ دینا کملی والے دی زبان کملی والے دی نازل والے قرآن ہونا چھڑے آجے لوگاں نے کہا جی امی نبی امی دامانا جی نبی پڑے علی خیانی میں اکل کے اندھوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ مسلمانوں کا نبی پڑا لکھا نہیں بھئی آپ کو پتا نہیں اللہ نے مولمے انسانیت کہا ہے کہ حضور پڑی کائنات کے استاد ہیں نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول ہیں آپ ذرا مسئلہ دھیان سے سننا کہ امی نبی عربی قرآمر کی کتابوں میں لکھائے مکہ میں رہنے والے آج امال قرآ یونیورسٹری مکہ میں مکہ میں رہنے والے کو بھی امی کہتے ہیں مگر یہاں ترجمہ ہے کہ امی کا معنی ہے اے جی حضور پڑے لکھے نہیں میں تمہیں دلین سے جواب دینے لگا ہوں جیسا زمین پہ تم نے ترجمہ کیا ہم اس کو اکسپ نہیں کرتے ہم امی نبی کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر حضور زمین سے کسی سے پڑھنا سیکھتے اگر حضور کسی زمین والے سے لکھنا سیکھتے تو لوکہ نے کہنا چی کہ مکہ والے ہو مسلمانہ دا نبی بڑا اچھا ہے پر حیات سادہ شگیر دے سکھیات سادہ کولوی سو اللہ نوے بات گوارانی مولانا اب ترشید صاحب پڑھاتے ہیں ادھر کانیاں والے میں کہوں یہ آپ کے استاد کا نام کیا ہے کوئی ایک استاد دا نام دے یونس بار صاحب جامعہ سلپیہ رحمت اللہ علیہ و بہت بڑے عالم دین گزرے جنا دا چیرہ بھی سونا تے صورت بھی سونی تے صیرت بھی سونی ولی اللہ انسان سن میں کہوں جیو بڑے ٹاپ دے استاد نے ایک بندہ اور کھڑا ہو جے گا نہیں نہیں جی انہ دا استاد انہ تو بھی قابل ہے ہونے یونس بار صاحب دی گال رہ گی زمین تے تے اچھی ہوگی او دی جنا نے انہ نو پڑھایا ہے میں کہوں جناب ہے تھے سردار صاحب بیٹھے نے خان صاحب بیٹھے نے دس صورت خان صاحب تاڑے کچھ ٹیچر دا نام کسے تھا ایک ٹیچر دا نام سعید صاحب تاڑھانا جوگر صاحب مولانا عمجد محمود صاحب یہ دونوں بڑے ٹاپ کے ٹیچر میں کہتا ہوں ایک بندہ کھڑا ہو جگہ نہیں جی میں انہوں دا استاد بیکھیا ہے او نہ تو بھی قابل سی تے جناب پہلے استادنا دی گل ختم ہو گئی میرا سوال بندہ انہیں مسلمان بیٹھے تاڑے پینڈچے ماسٹر پڑھا ہے او دی گلتی ماسٹر کر دیندے نے او دی تو وڈا کابل ماسٹر سامنے لیندے اللہ کری انہوں پہ دا سی لوکانے مینا مارنا کہ مسلمانہ دا نبی سادے کو پڑھنا لکھنا سکھے آئے دینے آج نے پرمایا منوے کلوارے نہیں کیونکہ میرا نبی نبی آنڈا امامیں میرا نبی رسولانڈا امامیں میرا نبی سجدانڈا امامیں میرا نبی اچھی آنڈا اچھائے میرا نبی سچی آنڈا سچھائے دینے آج نے پرمایا وَنْ نَجْنِ اِذَا حَوَا مَعَذَا اللَّهَ صَحِبُكُمَّا مَانْغَوَا اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی دنیا دیتے اس وقت تک بول دانی جا تک میں نہ بلالا خالق نے فرمایا میرا یار میرے کلو سکھے گا تک قیامت تک سارا جہان میرے یار محمد کلو سکھے گا یہ بات لکھ لیں امی نبی اس کو کہتے ہیں جو فرس سے نہ پڑا ہو عرش عظیم سے پڑا ہو جو اللہ سے پڑا ہو اتنے حضور کے غلام بیٹھے یہ یاد کر لیں کسی اگر مگر کے چکر میں نہ آنا کہ مفتی کوئی اٹھکے کوئی مولوی اٹھکے یوٹیوب تے قید ہوئے تے تسیدی گال نمان لینا ہے نہیں میرے نبی دا استاد فرشتے اگر ہووے تے پھر استاد دے ویچتے امام بخاری نے اپنے استاد دان دے ویچو گلتیاں کڑی ہیں امام بخاری درانے تلیم اپنے استادوں کی کتابوں سے گلتیاں نکال دیتے تھے اس کا مطلب ہے زمین والے جتنے استاد ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی ہے مگر کملی والے محبوب کو رہبر کامل ہم کیوں کہتے ہیں ادھر پاکستان تو پورا بڑھائی پڑھا ہے نا فلان رہبر فلان پیرے طریقت رہبر شریعت فلان رہبر کامل فلان رہبر کامل یہ سب زمینی باتیں ہیں کامل اس کو کہتے ہیں جس کو مکمل کرنے والا خود کامل ہو شیخ پورے سے لے کے خان کا دوگرہ تک اتھوں لے گے پورے لاہر تک پورے شیخ پورے تک شیخ پورے تو لاہر تک گجرہ والے تک ایک بندہ لے آؤ جنہوں تسی کہو کہ ایدی ذات مکمل ہے ایدی چھے کوئی نقص نہیں کوئی غلطی نہیں یہ جو کوئے ٹھیک ہے جو کردہ ٹھیک ہے ظاہر بھی پاک ہے باطل بھی پاک میں ایک کروڑ پی ہے نام دینا اللہ کے فضل سے ابھی اسی ٹیم کوئی ایک پیش کر دو اس مجمع سے ایک پیش کر دو کہ جس کی ساری بات مکمل ہے ساری ذات سر سے لے کے پاؤں تک مکمل ہے اس کا کہا بلکل ٹھیک ہے اس کا سنا بلکل ٹھیک ہے اکھا بند کر کے یقین ہم کہہ دیں یہ سب چھوٹ ہیں ہم کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں مگر ثابت نہیں کو کر سکتا اللہ جاندہ کملی والے محبوب دی شاندے کیا کہنی میرے نبی نو رہبر کامل مننا پیگا کیونکہ حضور نو مکمل کرنوالی اللہ دی ذاتیں کہ اللہ نو مکمل کرنوالا کوئی نہیں کیونکہ اللہ بینیاز ہے اللہ خود کامل ہے اللہ کو مکمل کرنے والا کوئی نہیں اللہ خود کامل ہے اللہ خود مکمل ہے اللہ بینیاز ہے ہم اس کے برے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے آج کتنا استماع بیٹھا آج کی تقریر آپ نے دل میں لے کے جانی میں جملہ کا مہدرہ ہی مانتا اللہ راضی ہوئے میرے نبی دیان دینال جاکچے روشنی کے ہو گئی عزیز آنے من اوڈا کیا گلت کیونی ہویا اوڈا کیتا گلت کیونی ہویا بجائے عرض کردہ پیاں پادروں پار لوکی آج بھی پشاہ پیندے نہیں چانتے پہنچ کے بھی پشاہ پیندے نہیں ٹکنالوجی چھے اکے جاکے بھی پشاہ پیندے گاندہ موتر پیندے نہیں آج بھی گوبر کھا لیندے نہیں بجائے کی ایک اور سوندے دے اندر جناب مسلمان پشاہ پدیاں چھٹنا تو بھائی تے تے زم زم پیندے نہیں پڑی پچھے کے وجہ کے آئے تے انہوں آکھی لوکی چانتے پہنچ کے بھی پشاہ پیندے نہیں تے اسی کملی والے دا کلمہ پڑے آئے کدھی بجائے تو آج لوگ زم زم پیندے نہیں گاج کے قید میں چاننے چڑے اچھا بھی میں ایک ریت دینی آپ تکلیف نہ سمجھیں تو حضور کی نات ساتھ پڑنی اگر آپ کو تکلیف ہو تو بالکل نہ پڑے میں ٹبا سلطان پر التقریق کیا کراں بھی آڑی وال تو میں کڑی کڑی کہاں بابا پاڑ تو بابا اٹھ کے اندھا مولوی میری بھی سون میں کہیں نہیں ہے میری یہ سنی ہے تم ہی سنا اندھا جہی بولنا تیرا سیاپا قدلی کی تا میں بابا تو نہ پاڑا تھا کرے وہ کنہوں کو تانگ سے اے پترو گلہ نہیں کرنی ہے ایدھر پینٹشیل ایدھر گئے لاوییو میرا چاننا سٹیج پہ بیادے باتیں نہیں کرنی موبیل نہیں چلانا میری نظر ہوتی ہے کتنا استعمال اگرہ ایمان تا دا بیٹا خموشی سے بات سننی ہے سب نے ملکے پڑھنا اگرہ سرور آ جاوے قسمیں دلوں محبت دینال پڑھو گے چاہ سائے گی اینا مجمع حضور دین آت پڑھو نہیں ہے چاننے چڑے آمین آن دے اسٹیج تے بھی بولنگے سجے خبے کرشیان لے حضور دین آت پڑھی ہے چاننے چڑے آمین آن دے دا میں مکہ گیا ہوں ایسا سال چھے ورہا ہوں عمرے تو واپس آیاں میں اوتے پوچھے آؤ یار اکیڑی کبرستان دی جگہ ہوں کہیں دے تھے زندہ بچیاں درگوھر کر دین دے نہیں دے اوہ کبرستان ہوں جتے برناب جی بیٹیاں نو زندہ دپن کر دین دے جی میں کہا یار آج تے کوجھ نہیں آئی تے تیاں نو عزت میر ریے مکہ سارا بیٹیاں دا حیاء کر رہے آئے مکہ سارا بیٹیاں نو حصے دے رہے آئے کہیں دا ایک کوئی وجہ آئے میں کہتے ہویا کیے کہیں دے ایک چان چڑے آئے میں کہا کدے کار چڑے آئے کہیں دا ایک چان چڑے آئے آمین آن دے سارے پڑھو گے قسمیں سرور آئے گا میں نو یقینیں تسی حضور نل محبت رکھ دے جے پر جے تسی بول کے ساتھ دو گے تے محبت دے نل میں نو ہی سرور آئے گا سارے اپن چان چڑے آمین آن دے مک گیاں جگتوں راتاں کالیاں صدق وارے جاون وکھنے والیاں چان چڑے آمین آن دے دار کوئی سانی ہی نہیں میرے نبی دے نال دا میں مکہ دی ہار گلی چے پھریاو میں خیار بجا کیے یہ تھے ہار گلی چے بہت سی ہار ایک دا لہ دا لہ دا خدا کبھیلے 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 کا بھٹک جدا تھا ہر کھلیچ لیدہ لیدہ خدا تیرا بسی میں کہی ار بجا کیے جڑی کھلی جا رہے ہیں تلولیاں دیاں ٹولیاں بن کے آ رہے ہیں دے ہوئی کے لیانے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک شریف میرے خامنے لبائک شریف ملو foughtم اس سے موضوعی دیند舉ہ کر میں مشاہی صoret ہے کہ شبright ان یا لبہ چیار کے دول کی ایک ساندھنے کی نہیں آمینہ